دوستو میں ہوں آپ کی ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ لے کر آئی ہوں کاریکٹرم کچھ باتیں کچھ گیت تو بڑھائیے اپنے ریڈیو کی آواز لیکن رکھے گا دھیان نہ ہو پڑوزیوں اور گھر والوں کو اعتراض اب کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز بے وفائی پہ تیری جی ہے فدہ قہر ہوتا جو باوفا ہوتا میر تکی میر نے یہ بات کہی تھی دوستو زندگی کی راہوں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کب کون کتنا ساتھ نبھائے گا کون ساتھ چھوڑ کر کب چل دے گا یہ پتہ نہیں ہوتا ہندی سینیما میں بہت سارے ایسے گانے ہیں جن میں وفا اور بے وفائی کے گانے ہیں تو چلیے آج ایسے ہی گانوں سے سجاتے ہیں کچھ باتیں کچھ گیت کا رکرم لیکن آپ کو کہنی ہے اپنی باتیں آپ کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہے کس نے آپ کا ساتھ نبھائیا کب آپ کتنے وفادار ہیں اپنے دوستو مطروں پڑوسیوں اور اپنے کام کے پرتی اپنے ذمہ داریوں کے پرتی کتنے وفادار ہیں اور آپ کی کون سی باتیں ہیں کون سی یادیں ہیں اور کون سے انبھو ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سلسلہ آپ کی باتوں کا اور ہمارے سوال کا اور آپ کے جواب کا تو پہلا سوال آ رہا ہے فلم شالی مار سے بتائیے ہیرو اور ہیروین کا نام گانا سن کر ہم بے وفا ہر گز نہ چھے پر ہم وفا کرنا سکے حاضر ہے دو یہ دل جو ہم پہلے فدا کرنا سکے موسیقی 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 رہی اور ساتھ میں ہماری پہلیوں کی جواب بھی دیتے چلیے اب بہت آسان سوال ہے فلم ہے انپڑ آپ کو بوجھنا ہے سنگیت کار کا نام ہے اسی میں پیار کی آبر وہ جفا کرے میں وفا کروں جو وفا بھی کام نہ سکیں تو وہی کہے کہ میں کیا کروں ہے اسی میں پیار کی آبر مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کے دین ہوئی چیز ہے مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کے دین کوئی چیز ہے کہ انہی کے دین کوئی چیز ہے یہی غم ہے اب میری زندگی اسے کیسے دل سے جڑا کروں ہے اسی میں پیار کی آبرو جو نا بل سکے میں وہ بات ہوں جو نا ختم ہوں میں وہ رات ہوں جو نا بل سکے میں وہ بات ہوں جو نا ختم ہوں میں وہ رات ہوں جو نا ختم ہوں میں وہ رات ہوں یہ لکھا ہے میرے نسیب میں کیوں ہے شمہ بن کے جلا کروں ہے اسی میں پیار کی آبرو آبرو نا کسی کے دل کی موارزو نا کسی نظر کی موارزو نا کسی نظر کی موارزو جس جو نہ کسی کے دل کی ہوں آردو نہ کسی نظر کی ہوں جس جو نہ کسی نظر کی ہوں جس جو میں وہ پھول ہوں جو داس ہو نہ بہار آئے تو کیا کروں ہے اسی میں پیار کی آبرو وہ جفا کرے میں وفا کروں جو وفا بھی کام نہ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں ہے اسی میں پیار کی آبرو انپڑ فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے سنگیتکار کا نام پوچھا تھا شروتاؤں کی اور سے صحیح جواب آیا ہے سنگیتکار تھے مدن موہن ایک شروتہ نے لکھا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا کوئی وقتی دوست یا سہیلی جس نے میرے ساتھ کبھی بے وفائی کی ہو یا میں نے کسی کے ساتھ ایسا بھی ایسا کچھ بھی کیا ہو لیکن ایسی انیک ہندی فلمیں دیکھئے جن میں وفا اور بے وفائی والی کہانی ہوتی ہے اور فلموں کے نام انہوں نے لکھے ہیں ایک شروتہ نے لکھا ہے کہ بے وفائی کی بات تو نہیں جانتی پر زندگی میں ایسے بہت موڑ آئے جہاں پر جس کے لیے دل و جان سے کیا وہ سمیہ پڑھنے پر ساتھ انہوں نے نہیں دیا اور من کا وہ تکلیف دوری کو بڑھاتا چلا گیا میں نے تو بہت امانداری سے اپنے کرتب کے ساتھ وفا کی بھئی صرف بے وفائی کی بات ہی نہیں کرنی ہے باتیں بے وفائی کی رہیں وفا کی بھی باتیں آپ کو بتانی ہے کن حالات میں آپ نے کس کا ساتھ نبھایا اپنے دوستوں مطروں رشتے داروں پڑوسیوں کب ایسا موقع ہے جب آپ کو ان کا ساتھ نبھانے کا موقع ملا چلیے اب آگے بڑھیں اور اگلا سوال آپ سے پوچھیں بہت آسان فلم کا نام بتانا ہے آپ کو اور ساتھ میں ہیروین کا نام بھی موسیقی موسیقی بھولی تو راتو والا نکڑا لٹے رہا رات چھپائے دل میں موں پہ سویرہ بھولی تو راتو والا نکڑا لٹے رہا رات چھپائے دل میں موں پہ سویرہ اوے ہم نے دل نیسار کیا خود کو بے پرار کیا ہائے رہے ہم نے یہ کیا 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 ایک بے وفا سے پیار کیا اسے نظر پوچار کیا ہائے رہے ہم نے یہ کیا 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 دے گئی وہ کہاں میں نیلی نیلی آنکھیں دے گئی وہ کہاں میں نیلی نیلی آنکھیں نیلی نیلی آنکھیں سونی ہے دل کی میں پھر بھیگے بھیگے آنکھیں اوہ بھیگے بھیگے آنکھیں اوہ ہم نے اتبار کیا خود کو بے پرار کیا ہائے رہے ہم نے یہ کیا کیا اوہ کیا کیا ایک بے وفا سے پیار کیا اسے نظر پوچار کیا ہائے رہے ہم نے یہ کیا کیا فلم تھی آوارا اور یہ ہی ہمارا سوال تھا ساتھ میں ہیروین کا نام بھی پوچھا تھا نرگس بہت جلد جواب آیا شوتاؤں کی اور سے بلکل صحیح جواب آیا اور ایک شوتا نے لکھا ہے کہ پیار کبھی بے وفا نہیں ہوتا اس بات کو میں اس طرح سے سمجھتی ہوں جیسے کہ جب ہم پیار میں ہوتے ہیں تو کچھ وعدے کرتے ہیں اور اپنے جیون ساتھی کو خاص ہونے کا احساس دلاتے ہیں لیکن کسی کارن ورش ہم اپنے پریمی سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے وعدے ہمارے لئے جھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت بے وفا لیکن ایسا نہیں ہے کل جس نے آپ کو وعدہ کیا وہ آپ سے محبت کرتا تھا اس کے وہ وعدے بھی اتنے ہی سچ تھے جتنا اس کا پیار آج وہ کل والا دن نہیں کل والا پریمی نہیں تو کل والا وعدہ کیسے کام کرے گا چلیے اب ہمارے اگلے سوال کا جواب دیجئے آپ کو بوجھنا ہے پردے پر کون ہیروین گا رہی ہیں یہ گانا فلم دل اپنا اور پریت پر آئے عجیب داستا ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نوہ سمجھ لکھئے نہ ہم عجیب داستا ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نوہ سمجھ لکھئے نہ ہم موسیقی موسیقی یہ روشنی کے ساتھ کیوں دعا اٹھا چراؤتے یہ روشنی کے ساتھ کیوں دعا اٹھا چراؤتے یہ خواب دیکھتی ہمیں کہ جب پڑے ہوں خواب سے عجیب داستا ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نوہ سمجھ لکھئے نہ ہم موسیقی 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 مبارک موسیقی 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 کسی کے اتنے پاس ہو کہ سب سے دور ہو گئے عجیب داستہ ہے یہ مہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نہ وہ سمجھتے دین ہم کسی کا پیار لے کے تم نیا جہاں بساؤگے یہ شام جب بھی آئے گی تم ہم کو یاد آؤگے عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نہ وہ سمجھتے دین ہم دل اپنا اور پریت پر آئے اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا فلم پردے پر کون ہیروین گا رہی ہیں یہ گانا سبھی شروعوں کی اور سے بہت تورید جواب آیا مینا کماری اور سے ہی جواب آیا ایک شروع نے اپنی یاد ساجہ کی ہے لکھا ہے کہ سکول کے دن تھے ہم دوست ایک ٹریکٹر میں بیٹھ کے جا رہے تھے اچانک معلوم ہوا کہ ٹریکٹر دوسری دشاہ میں جانے لگا میرے دوست تو چلتے ٹریکٹر سے کود پڑے لیکن میں کود نہ سکا ڈر رہا تھا تو میرے دوست ٹریکٹر کے پیچھے کافی دور تک بھاگے اور میرا ساتھ نبھایا جب تک ٹریکٹر رکا نہیں یہ گھٹنا تقریباً چالیس سال ہو گئے ابھی بھی ہماری دوستی برقرار ہے ایک شروع نے لکھا ہے کہ رشتوں میں وفاداری اور وشوسنیتہ بہت مہتوپورن ہوتی ہے اور بے وفائی کے ستھی تو بہت دکھت ہوتی ہے جب اپنے بیچ راہ میں ساتھ چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں اور گانے کے بول انہوں نے لکھے ہیں تو اب بات گانے کے چلیے چلیے ایک گانا سنتے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا ہے سوال کا فلمی پردے پر کون ہیرو گا رہے ہیں یہ گانا فلم کا نام ہے دل نے بکارا وقت کرتا جو وفا وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے ہم بھی اوروں کی طرح ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے وقت کرتا جو وفا اپنی تقدیر میں پہلے ہی سے کچھ تو غم ہے اور کچھ آپ کی فطرت میں وفا بھی کم ہے ورنہ جیتی ہوئی بازی تو نہ ہارے ہوتے وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے وقت کرتا جو وفا ہم بھی پیاسے ہیں یہ ساکھی کو بتا بھی نہ سکے سامنے جام تھا اور جام اٹھا بھی نہ سکے کاش ہم غیرے ہوتے پھلکے نہ ہمارے ہوتے وقت کرتا جو وفا دم گھوٹا جاتا ہے سینے میں پھر بھی زندہ ہیں سینے میں پھر بھی زندہ ہے تم سے کیا ہم تو زندگی سے بھی شرمندہ ہیں مر ہی جاتے نہ جو یادوں کے سہارے ہوتے وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے ہم بھی اوروں کی طرح ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے وقت کرتا جو وفا دل نے پکارا اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا فلم پردے پر کون ہیرو گا رہے ہیں یہ گانا سبھی شرطوں نے صحیح جواب دیا ہے ششی کپور پر فلم آیا گیا ہے یہ گانا اور مکیش کی آواز میں یہ گیت تھا ایک شرطہ نے لکھا ہے کہ بڑتی عمر میں انسان جب گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تب سبھی کٹمب کے لوگ پریوار کے پڑوسی وغیرہ سبھی انسان سے کنارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک شرطہ نے لکھا ہے کہ زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی زندگی کی سچائی اسی پنگتی میں ہے ایک شرطہ نے لکھا ہے کہ وفائیں دیکھ لیے پتھر جگر ظالم زمانے کی اب ہم نے بھی قسم کھائی کسی سے دل لگانے کی سب پیار کی باتیں کرتے ہیں پر کرنا آتا پیار نہیں سب اپنے اپنے انوبہ ساجہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے جذبات ساجہ کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پہلیوں کا جواب بھی دیتے چلئے اب ذرا بتائیے کہ فلمی پردے پر کون گا رہے ہیں یہ گانا فلم ہے زندگی چاہیں تو ہیروین کا نام بھی بتا سکتے ہیں ہم نے جفا نہ سیکھیں ان کو وفا نہ آئی ہم نے جفا نہ سیکھیں ان کو وفا نہ آئی کتھر سے دل لگایا اور دل پہ چوٹ کھائی ہم نے جفا نہ سیکھیں اپنے ہی دل کے ہاتھوں برباد ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہم کس سے کریں شکایت اب کس کی دے دہائی پتھر سے دل لگایا اور دل پہ چوٹ کھائی ہم نے جفا نہ سیکھیں دنیا بنانے والے میں تجھ سے پوچھتا ہوں میں تجھ سے پوچھتا ہوں میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا پیار کا جہاں میں بدلا ہے بے وفائی پتھر سے دل لگایا اور دل پہ چوٹ کھائی ہم نے جفا نہ سیکھیں ان تو وفا نہ آئی ہم نے جفا نہ سیکھیں زندگی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے پوچھا تھا آپ سے کون ہے ہیرو اور ہیروین سبھی شوطوں نے صحیح جواب دیا ہے راجیندر کمار ہیرو اور ہیروین ہوتی ہیں ویجنتی مالا ایک شوطہ نے لکھا ہے کہ ہم جس بھروسے اور وفا کے ساتھ ویوید بھارتی کے پرومو کو دیکھ کر ہم اپنے کمنٹ کو لکھتے ہیں پر کبھی کبھی آپ ادھگوشکوں دوارہ بے وفائی کر کمنٹ کو نہیں پڑھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ایسا مت کیجئے ہم بہت ہی اپنے دل سے وفا کو ہمیشہ نبھایا کرتے ہیں شاید جسے آپ بے وفائی سمجھ رہے ہیں وفا کا نام آپ بے وفائی دے رہے ہیں کیونکہ جو بھی ادھگوشک ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور ایسا کتے ہی نہیں چاہتے کہ آپ کے کمنٹ شامل نہ کیے جائے اگر شامل نہ کیے گئے ہوتے تو یہ اتنے سارے شوطاؤں کے جو کمنٹ پڑھے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے آپ کی ٹپڑی میں جواب شامل ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک ٹپڑی اور شامل کرتے ہیں ایک شوطہ نے شیر لکھا ہے ہر وفا کا انجام بے وفائی کیوں ہوتا ہے ہر رشتے کے دامن میں داغ کیوں ہوتا ہے زندگی سوال بن جاتی ہے جب ہر احساس میں خالیپن کیوں ہوتا ہے اب ایسا ہی بے وفائی کا ایک گانہ سنتے ہیں آپ کو پوچھنا ہے فلم کا نام جا 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 بے وفائی دل پہ ہر جفا دیکھ لی دے اثر دعا دیکھ لی کچھ کیا نہ دل کا خیال جا تیری وفا دیکھ لی کچھ کیا نہ دل کا خیال جا تیری وفا دیکھ لی جا 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 بے وفائی کیسا پیار کیسے پری تری تو نہ کسی کا میتری جھوٹی تیری پیار کی قسم جا 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 بے وفا کیوں نہ ہم سے آہے بھروں یاد آگئے کیا کروں بے خبر بس اتنا بتا جار میں جیوں یا مروں بے خبر بس اتنا بتا پیار میں جیوں یا مروں جا 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 بے وفا کیسا پیار کیسے پری تری تو نہ کسی کا میتری جھوٹی تیری پیار کی قسم جا 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 بے وفا فلم تھی آر پار اور یہی تھا ہمارا سوال سبھی شوتوں کی اور سے بلکل صحیح جواب آیا ہے اور ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ وفاداری وشوسنی ہونا یہ ہر آدمی کے وقتیگت چریتر کا ایک پہلو ہے وفاداری خود کی سنتوشتی ہے ہمارے انترمن کی آواز ہے کسی بھی وقتی کام یا اددیشی کے پرتی ہم کتنے سمر پہ تھے جیون کا خود سے سب سے بڑا سمبند ہے اپنے پرتی سچا اور وفادار ہونا ہر وقتی چاہتا ہے دوسرے اس کے پرتی وفادار ہوں سوچیں کیا ہم دوسروں کے پرتی ویسے ہی ہیں کسی کو سنکٹ کے سمیں آزمانہ وفاداری کی پہچان نہیں وفاداری تو آپ کے نشتہ وشواس اور آپ کی موجودگی اور آپ کی بھاونائیں ہیں ساتھ ہو تو ہر حال میں ساتھ ہی رہنا وفاداری ہے بلکل صحیح فرمایا ہے آپ نے جب مشکلات میں ہوتے ہیں لوگ تو بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر ہاتھ دھام لیتے ہیں لیکن جب روزمرہ کی زندگی میں آپ کا ساتھ نبھائے تو سچ مچ وفاداری ہوتی ہے اور تب اور وفاداری کہی جائے گی جب سامنے والا آپ کے ساتھ بے وفائی کرے اور آپ وفاداری نبھاتے رہیں بہرحال تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ لیکن اصلی اور سچا انسان تو وہی ہے اچھا انسان وہی ہے جو بے وفائی کے بدلے وفاداری نبھائے روزمرہ کی زندگی میں صرف عشق محبت کے معاملے میں ہی نہیں بہرحال اب آپ تیار ہیں اگلے سوال کے لیے اور جواب دینے کے لیے تو اب بتا دیجئے کون قصے کر رہے ہیں گلہ بے وفائی کا فلم تھوڑی سی بے وفائی ہزار راہیں مُڑ کے دیکھیں کہیں سے کوئی صدا نہ آئی بڑی وفا سے نبھائی تُم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی جہاں سے تُم موڑ مُڑ گئے تھے جہاں سے تُم موڑ مُڑ گئے تھے یہ موڑ ابھی وہیں پڑے ہیں ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے بھوڑ لپیٹے ہوئے کھڑے ہیں بڑی وفا سے نبھائی تُم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا ہماری حالت تمہاری ہوتی جو رات ہم نے گزار مر کے وہ رات تم نے گزار ہوتی بڑی وفا سے نبھائی تُم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی تُم نے یہ زد تھی کہ ہم بلاتے ہمیں یہ امید وہ پکاریں ہے نام ہوتوں پہ اپھیلے کی آواز میں پڑ گئی دراری ہزار راہیں مرکے دیکھیں کہیں سے کوئی سدا نہ آئی بڑی وفا سے اپنی بھائی تُم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی ہماری ہماری تھوڑی سی بے وفائی تھوڑی سی بے وفائی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون کس سے کر رہے ہیں گلا بے وفائی کا راجش خنہ شبانہ آزمے سے اور ایک شوتہ نے اطریقت جانکاری دی ہے کہ گلزار صاحب کے بول خیام کا سنگیت اور یہ بھی لکھا ہے کہ گلزار نے اس گیت میں پروش کے اہم کو بھی شبدوں کے مادہم سے وقت کیا ہے ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ انسان کا جیون اس کے اچھے سنسکاروں سے ہی بنتا ہے مادہ پتہ سے سنسکار تو ملے ہی تھے بینک جیسی ایماندار سنسطھا میں نوکری ملی تو اپنی پوری لگن اور ایمانداری سے کام کرنے لگا اس پر شادی کے بعد پرموشن پر شاکھا پربندگ بنا تو پتنی نے امولے پارٹ پڑھایا کہ اب آپ کے اردگرد کئی لوگ آئیں گے جو پرلوبھن دیں گے لیکن آپ کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا ہے ایمانداری ہی آپ کا گن ہونا چاہیے سنکر میں دھنے ہو گیا اب اگلے سوال کی باری ہے بہت ہی چھوٹا اور آسان سوال فلم کا نام بجھئے گانا سنکر مگر کیا کرے اپنی راہیں جدا ہے نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہے جہاں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جہاں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کسی کی محابت وہاں چل رہی ہے زمین آسمان ہم سے دونوں خفا ہے نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہے موسیقی ابھی کل تلک تو محاب جواں تھی ابھی کل تلک تو محاب جواں تھی ملن ہی ملن تھا جدا ہی کہاں تھی مگر آج تو نہ ہی بے آسرا ہے نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہے موسیقی زمانہ کہے میری راہوں میں آجاں محابت کہے میری باہوں میں آجاں موسیقی وہ سمجھے نہ مجھ بوریاں اپنی کیا ہے نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہے نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہے موسیقی فلم تھی ایک کلی موسکائی اور یہی تھا ہمارا سوال سبھی شوتوں کی اور سے جواب صحیح آیا ہے ایک شوتہ نے لکھا ہے بڑھاپا مطلب زندگی سے بے وفائی جیون میں سکون جب اچھاؤں سے بے وفائی زندگی نکل گئی ذمہ داریاں نبھاتے سہارے کو کیوں جھاگتا اپنے من سے کی وفاداری میں نے تو بڑھاپے عمر ویستتہ کو اپنا خالی پن سے کی بے وفائی اور انہیں یہ گانے بہت پسند آ رہے ہیں ایک شوتہ نے لکھا کیا ہم اپنے مومیا مٹھو بولے یہ بات صحیح ہے کہ میں نے اپنے کام فرض دوستی اور پیار کرنے والوں سے کبھی بے وفائی نہیں کی لیکن اس کا گلا بھی نہیں کیا کہ لوگوں سے وفا کی امید بیکار گئی کیونکہ جس کے پاس جتنا تھا اتنا اس نے دیا اور میرا آچل جتنا تھا اتنا اس میں سمایا لیکن کبھی کبھی ایک ٹیس سی اٹھتی ہے تب سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں سوچتی ہوں دراصل جب امید چھوڑ دی جاتی ہے ہم کسی سے وفاداری کی امید نہیں کریں صرف وفاداری نبھاتے جائیں تب زیادہ آسان ہوتی ہے زندگی ورنہ زندگی میں شکوے شکایت بہت سارے ہوتے ہیں بہرحال آپ کو کن سے شکایت رہی ہے وہ آپ بتاتے چلئے اور کن کا آپ نے وقت بے وقت ساتھ نبھایا یہ بھی بتاتے رہی اور اس وقت بتائیے کون ہیرو کس ہیروین سے کہہ رہے ہیں یہ بات بے وفائی کا قلعہ کر رہے ہیں فلم کا نام ہے پیار کا ساگر موسیقی وفاد ان سے کی بے وفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی موسیقی جو کہتے تھے ہم تو صدا ہے تمہارے زمانے میں سب سے جنہیں ہم تھے پیارے جو کہتے تھے ہم تو صدا ہے تمہارے وہ ہی آج ہم سے جدا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی موسیقی موسیقی وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آکے ملا ہے انہیں کیا ہمیں یوں مٹا کے موسیقی خطا کیا تھی جو وہ خفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی ہم نے آپ سے ہیرو ہیروین کا نام پوچھا تھا پیار کا ساگر فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے سبھی شروطاؤں نے صحیح جواب لکھ بھیجا ہے راج اندر کمار اور مینہ کمارے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ دھوکہ ہمیشہ وشواس کے ساتھ لپٹا رہتا ہے جہاں وشواس ہوگا دھوکہ بھی وہیں ملے گا وشواس کرنے والے دھوکہ بہت کم کھاتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں تو تکلیف کم ہوتی ہے پریم کرتے ہوئے بھی اس بات کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ عشق میں ہمیشہ وفا ہی ملے بے وفائی بھی محبت کا ایک پرنام ہے اب آپ کو پہچانی ہے آواز گانا سنیے اور بتائیے کس کی آواز میں یہ گانا ہے فلم سوشیلا بے مروبت بے وفا بے گانا اے دل آپ ہیں بے مروبت بے وفا بے گانا اے دل آپ ہیں آپ مانے یا نہ مانے میرے خاتل آپ ہیں بے مروبت بے وفا موسیقی آپ سے شکوا ہے مجھ کو ہر سے شکوا نہیں آپ سے شکوا ہے مجھ کو ہر سے شکوا نہیں جانتے ہیں دل میں رکھ لینے کے قابل پاک ہیں بے مروبت بے وفا موسیقی ساس لیتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے مجھے جیسے میرے دل کی ہر دھڑکن میں شامل ہاتھ بے بے مروبت بے وفا موسیقی 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 ہم نے ہی جو لاکھ تو پالوں سے دکرالا پڑے ہم نے ہی جو لاکھ تو پالوں سے دکرالا پڑے موسیقی 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 سوشیلا فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے کہا تھا پہچانیے ذرا کس کی آواز ہے زیادہ تر شروطوں نے صحیح جواب دیا مبارک بیگم کی آواز تھی کچھ شروطوں نے غلط جواب بھی دیا ہے کچھ شروطوں نے اشا تیموتھی کا نام لکھا کسی نے صدہ ملوترا دراصل مبارک بیگم کی آواز تھی ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ ہائی سکول میں مجھے ایک میترے ملا ہم ہر سمیں ملتے رہتے تھے بھلے ہی دو تین کلومیٹر کی دوری پر ہوں میرے پاس پیسے رہتے تھے اس لئے میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ سینیما دکھانے لے جایا کرتا تھا مگر جب اس کی نوکری لگی تو اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا بہت نزدیک گھر تھا اس کے بعد باوجود وہ میرے گھر نہیں آیا دراصل ایک بار آپ کو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں کیا ہو سکتا ہے اس کی وستتائیں ہو بہرحال یہ آپ کا نجی معاملہ ہے اب آگے بڑھیں ایک ٹپڑی اور پڑھتے ہیں ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھا رشتوں میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے اور بے وفائی کا تمغہ لگ جاتا ہے جو بہت صفائی کے بعد بھی نہیں دھولتا ہے چلیے اب آگے بڑھیں فلم ہے ساجن کی سہیلی آپ کو بتانا ہے کلاکاروں کے نام سنیے گانا کلاکاروں کے نام بتائیے جس کے لیے سب کو چھوڑا جس کے لیے سب کو چھوڑا وہ بے وفا وہ بے وفا کسی اور کیسا جن کی سہیلی ہو گئی تُس سے پیارا کوئی ملا چھوڑا تُجھے تو کیوں ہے گیلا تُجھے پیارا کوئی ملا چھوڑا تُجھے تو کیوں ہے گیلا میں دے باپا ہاں میں دے باپا کسی اور کیسا جن کی سہیلی ہو گئی جس کے لیے سب کو چھوڑا اُسی نے میرے دل کو دھوڑا جس کے لیے سب کو چھوڑا لے 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 دیکھو کیا خوش ہو کے پائل کو جھن کرے جل کے رہ جائے دل ایسے کرے اشارے دیکھو کیا خوش ہو کے پائل کو جھن کرے جل کے رہ جائے دل ایسے کرے اشارے آگے میرے ستم کر غیر کے دل میں بس کے کیسی بے شرمی سے بات کرے ہس ہس کے کیسے کہوں کیا ہو گیا کل میرا دل تھی جو دل روا کیسے کہوں کیا ہو گیا کل میرا دل تھی جو دل روا وہ بے وفا وہ بے وفا کسی اور کیسا جن کی شہلی ہو گئی اوہ تجھ سے پیارا کوئی ملا چھوڑا تجھے تو کیوں نہیں گی نا موسیقی 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 ایک ہی دل کی ڈالی میں تو ہوں ایک نتلی کھوڑنے پھرنے والی دیکھے رہوں گی بیٹھی ایک ہی دل کی ڈالی جو ایک دیکھ بڑھتے ہے پیار کے نظارے پھر کیوں نہ لہرہ کیوں نہ کروں اشارے کیسی شرم کیسی ہے یا جب سے ملا ہے تاکھی نیا میرے وفا ہوں میرے وفا کسی اور کی ساجن کی سہلی ہو گئی ساجن کی سہلی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے کلاکاروں کے نام پوچھے تھے سبھی شرطاؤں کی اور سے صحیح جواب آیا ہے ویرود مہرار اکھان اوتن اور راجینر کمار ہوتے ہیں فلمی پردے پر صحیح جواب تھا آج کچھ باتیں کچھ گیت کاریکرم کو ہم نے سجایا تھا وفا اور بے وفائی کے گانوں سے آج کا سفر اتنا ہی کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ کے ساتھ